ہمارے آئمہ کی اکثریت بلکہ تقریباً سب ہی اس بات کا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں وفادار لوگ نہیں ملے یہ بات آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں ایک اہم نکتہ عرض کرنا چاہتا ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ ہمارے آئمہ کی اکثریت بلکہ تقریباً سب ہی اس بات کا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں وفادار لوگ نہیں ملے اور اگر ملے بھی ہیں تو بہت چند مادود افراد مثلاً امام حسین علیہ السلام جن کی تعریف کر رہے ہیں وہ کتنے ہیں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آیا روح زمین پر ان کے شیعوں کی تعداد اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہنے والے ان کی تعداد صرف بہتر تھی یا جو کچھ زیادہ بیان کی جاتی ہے یا نہیں روح زمین پر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو اہلِ بیت کے شیعہ کہتے تھے شیعہ آیانِ علی کہتے تھے بہت لوگ تھے لیکن ان کا تشیع ان کے اندر کا تشیع اس میں اتنی جان ہی نہیں تھی کہ وہ ان کو گھروں سے نکال کر کربلا میں لے آتا بے جان تشیع صرف ایسا بھی نہیں کہ دل سے آئمہ سے محبت نہیں ہے وہ حدیث جو میں کل بیان کر رہا تھا اسی کی طرف آنا ہے مجھے لیکن ایک اہم بات ارز کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تمام آئمہ کے زمانے میں اگرچہ غیر شیعہ مسلمانوں کے مقابلے میں شیعہ مسلمان اگرچہ کم ہوا کرتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ بہت کم تھے بہت شیعہ تھے لیکن وہ بہت سارے شیعہ ہونے کے باوجود آپ جس امام سے بھوچیں ساتھیوں کے نہ ہونے کا شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے گریہ کرتا ہوا نظر آتا ہے تنہا دکھائی دیتے وہ تشیعہ وہ شیعہ کہ جو وجود رکھتے ہو معاشرے میں اور ان کے ہوتے ہوئے ان کا امام خود کو تنہائی کا شکار سمجھے آپ ان شیعوں کو کتنا وزن دیں گے بتائیے کتنا وزن دیں گے شیعہ تھے لیکن اپنے آئمہ کے اطاعت گزار نہیں تھے اس فرق کو سمجھیں موسیقی